السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبتی دا ابي لہب و تب ما اغنى عنہ ماله و ما کسب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ سورہ لہب ہے مکی سورت ہے اس میں چار آیتیں اور ایک رکو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبتی دا ابي لہبی و تب توٹ جائے ابو لہب کے آت اور وہ حلاق ہو گیا ما اغنى عنہ مالہ و ما کسب کچھ کام نہ آیا اس کے جو کچھ اس کا مال تھا و ما کسب اور جو اس کی کمائی تھی مال اور کمائی دونوں کا ذکر الگ الگ ہیں دونوں میں فرق کیا ہے دونوں نے ترجمہ آپ سنیں گے سیسلا نارنگ ذات الہب وہ عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا ومرعتوہو حمالت الحطب اور اس کی بیوی جو لکڑیاں چنتی ہے ڈھوتی ہے لکڑیاں ڈھونے والی ہیں فی جیدیہا حبل من مسد اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی جیسے کہ ترجمہ سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ صورت ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ابو لہب اس کا اصل نام عبدالعزہ تھا لیکن اس کی کنیت وہ ابو لہب تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے یہ ایک تھا اللہ کے رسول کی دشمنی میں پیش پیش تھا رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور یہ ابو لہب دونوں کے دونوں عبد المطلب کے بیٹے تھے یعنی کہ والد ان دونوں کے ایک ہی تھے لیکن ماں دونوں کی الگ تھی عبداللہ کی والدہ الگ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے اور ابو لہب اس کی والدہ اس کی ماں الگ تھی شریعت میں ایسے بھائیوں کو جن کا باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو ان کو اللہ تھی بھائی بہن کہا جاتا ہے یہ شخص شکل و صورت کے لحاظ سے بڑا خوبصورت تھا مکہ کے معاشرے کے اندر اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا اور یہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا جیسے کسی کے چہرے پر حد سے زیادہ سرخی ہو لالی ہو لال رنگت ہو تو اس کے چہرے میں وہ سرخی تھی اور اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس کو ابو لہب کہنے لگے ابو لہب لہب یعنی کہ سرخ دہکتا ہوا انگارہ جو انگارہ ہوتا ہے نا آگ کا سرخ ہوتا ہے دہکتا ہوا ہوتا ہے چمکدار ہوتا ہے اس کا چہرہ بلکل ایسا تھا لہٰذا لوگ اس کو ابو لہب کہنے لگے اس کی بیوی جو تھی اس کا نام تھا ام جمیل اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں پیش پیش رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں میں بیویوں نے بڑا پریشان کیا اور یہ جو ام جمیل تھی یہ سارا دن لکڑیاں چمتی تھی کانٹے دار لکڑیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور گلیوں کو بچھا دیا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاؤں مبارک میں وہ لکڑیاں چپتی تھی اور پیر خون آلود ہو جاتے تھے تو یہ لوگ دور سے یہ تماشاں دیکھ کر ہستے تھے مذاق اڑاتے تھے ایک بہت بڑے صحابی ہیں ابو صفیان رضی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ ہندہ کے ساتھ ابو صفیان اور ہندہ دونوں مسلمان ہوئے اور اسلام کے بہت بڑے خلیفہ اور قاتب وحی حیرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ والد ہیں ابو صفیان یہ جو ام جمیل ہے یہ ابو صفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی لیکن کفر پر ہی خاتمہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میاں بیوی نے بہت ستایا بات دراصل یہ ہے اس صورت کا جو شان نزول ہے یہ جو صورت نازل ہوئی ہے اس کے مطالق یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے جو سب سے پہلی جو سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے چالیس سال کے عمر میں غار کے اندر جس کے اندر یہ الفاظ تھے اقرأ بسم ربک اللذی خلق علم الانسان معالم علمتک یہ چار پچ آیتیں نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین سال تک وحی نازل نہیں ہوئی تین سال تک وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع رہا تین سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے تو اس میں لطباروں کو تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأَنْذِرْ أَشِيرَتَكَ الْعَقْرَبِينَ آپ اپنے گھروانوں کو اپنے قریب کے رشتداروں کو ڈرائیے یعنی ان کو دعوت دیجئے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرہ ونذیرہ کہا ہے قرآن مجید میں بشیرہ خوشخبری دینے والا نذیرہ ڈرانے والا اور میرے دوستوں یہ بات یاد رکھئے گا کہ ڈرانے والے بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ماباب بھی ڈراتے ہیں اور چور اور ڈاکو بھی ڈراتے ہیں لیکن دونوں کے ڈرانے میں فرق ہوتا ہے ماباب کے ڈرانے میں پیار اور محبت اور شفقت چھپیوی ہوتی ہے جبکہ چور اور ڈاکووں کے اور بھوت کے اور شیر کے ڈرانے میں وحشت چھپیوی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈرانہ تھا وہ پیار اور محبت والا تھا ماباب کے طرح ڈرانہ تھا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اس دور میں تو یہ صفحہ پہاڑیوں کو کاٹ کاٹ کر تقریباً ختم کر دیا جبلہ ابھی قبیس تو اب ہے ہی نہیں وہاں تو ایک شاہی محل بناوا ہے مکہ کے بالکل سامنے اب جو لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں وہاں پر جبلہ ابھی قبیس کے بجائے شاہی محلات نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ وہی جگہ جہاں پر جبلہ ابھی قبیس تھا اور صفحہ اور مروہ کو بھی کاٹ کاٹ کر بس نشانی کے طور پر تھوڑا بہت چھوڑ دیا گیا ہے ورنہ اصل جو حقیقت اور جو ان کی صورت تھی وہ ختم کر دی گئی ہے تقریباً صفحہ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑ گئے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی شخص اس پہاڑی کے اوپر چڑ کر لوگوں کو نام لے لے کر کے بلاتا تھا اور کوئی اعلان کرتا تھا تو یہ ایک طریقے سے ریڈ الارٹ ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس پہاڑی پر صفحہ پہاڑی کے اوپر چڑ کر کے ڈرائیا جا رہا ہے ضرور کوئی بہت ایمرجنسی صورتحال پیچھ آئیے بلکہ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ لوگ جب اس پہاڑی کے اوپر چڑتے تھے تو اپنے کپڑے وغیرہ اتار لیا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے بلکل ننگا چوم ہوتا ہے مادرزاد ننگا اس طریقے سے وہ ننگے ہو جاتے تھے اور اپنا کپڑا جھنڈے کے طرح لہراتے تھے اور پھر اعلان کرتے تھے لہٰذا یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کوئی بہت خطرناک صورتحال پیچھ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر درائیا بلکہ اعلان کیا اور تمام جو قبیلے تھے یا بنی فلا یا بنی فلا یا بنو قریش یا بنو عبدالعناف ان سب کو ایک ایک کر کے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز لگانے کا یہی مطلب تھا اس دور کے مطابق کے کوئی بہت ضروری بات ہے لہٰذا سب کے سب متوجہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا اور اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے بلکل اوپر چوٹی پڑ دیں اور یہ لوگ تھوڑا نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے اور پہاڑ کے دوسری طرف ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا آپ تصور کریں کہ جو شخص پہاڑ کے ایک طرف ہو اس کو دوسری طرف نظر نہیں آتا صرف ایک طرف نظر آتا ہے اور وہ جو شخص جو بلکل پیک پر ہو اوپر ہو اس کو دونوں طرف نظر آ رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف جدر مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا اس طرف سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے انہوں نے کہا بلکل ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا ہے صادق اور امین پایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لشکر سے تمہیں ڈراتا لیکن میں تمہیں ایک اللہ سے ڈراتا ہوں تم ان بتوں کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو چھوڑ کر ان نام کے خداوں کو چھوڑ کر حقیقی خدا کی عبادت میں لگ جاؤ لا الہہ الا اللہ کہلو قولو لا الہہ الا اللہ تفلعو تم کامیہ بوجاؤ گے اس بات کے اوپر سب سے پہلے ریائی ابو لہاب نے کیا اور اس نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تبلک یا محمد اے محمد کیا تُو نے اس بات کے لئے ہمیں جمع کیا تُو برباد ہو جائے بلکہ اس کا ایک محاورہ تھی ترجمہ یہ کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دشمنی کا بدلہ نہیں لیتے تھے اپنی ذات کا کبھی بھی بدلہ نہیں لیا آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ابو الحب کو کوئی جواب نہیں دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فوراً صورت نازل فرمائی ابو الحب تیرے ہاتھ ٹوٹیں تُو نے میرے محبوب کو کہا ہے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹیں تیرے ہاتھ ٹوٹیں وطب بلکہ ہاتھ ٹوٹ گئے تُو حلاق ہو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس کے ابو الحب کی بقواس کے جواب میں اس صورت کو نازل فرما کر اپنے محبوب کی جانب سے جواب دیا انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ اگلی نشست میں کل آپ کے سامنے ارز کی جائے گی اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ